اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے پرانا پینٹ کیسے اتارا جاتا ہے دیوار سے جب ہم پرانے پینٹ کے اوپر نیا پینٹ کر دیتے ہیں تو نیا پینٹ بھی جلد اترنے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے پینٹ کی لائف ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ نئے پینٹ کو بھی اتار دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیسے اور ٹائم گلد یا ہوتا ہے یہ میں ڈسٹمبر کی بات کر رہا ہوں انیمل پینٹ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے انیمل پینٹ جو ہے نا مختلف قسم کا ہوتا ہے جسے پکا پینٹ یا آئل پینٹ بھی ہم کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ مجود فاہد بھائی ہیں یہ رنگ کرنے میں ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ پینٹ آسانی سے کیسے اتارا جاتا ہے اسلام علیکم فاہد بھائی کیا آلے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں تو آپ آج ہمیں بتانے لگے ہیں کہ پینٹ کو کیسے اتارا جاتا ہے یہ دیکھیں جی فاہد بھائی ابھی شروع کرنے لگے ہیں یہ پہلے ہم نے اتارا نہیں اتارا یہ دیکھیں جی وہ پترے سے رگڑرہ ہیں پینٹ نہیں اتارا تھوڑا سے اور رگڑ ہے اسکو یہ دیکھیں یہ پینٹ جو ہے نا خوشک ہو گیا یہ نہیں اتارا یہ پاپڑیاں سے بن جاتی ہیں اکثر پینٹ میں تاکہ نیا پینٹ کرتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتا تو اب اس کو یہ کیا کرنے لگے ہیں پہلے ہم نے اس کیا ہے پانی کھانوسậ� نے ٹاکی سے ٹاکی سے پانی ملتا cumplی ے دیواز gel�ےNext فائد بھائی بتا رہے ہیں دیوار کو پانی بہانا نہیں ہے دیوار کو کپڑے سے گیلا کرنا ہے کیونکہ دیوار میں اکثر بجلی وغیرہ کے بوڑ ہوتے ہیں جو کہ خطرناک ہو سکتے ہیں تو دیوار کو جو نا احتیاط سے گیلا کرنا ہے کپڑے سے تو یہ اب گیلا کر کے اب ہمیں بتائیں یہ دیکھیں جی میں نزدیک لے جاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ پینٹ آسانی سے اتر رہا ہے گیلا کرنے سے یہ انہوں نے گیلا کیا اور یہ پترے سے رگڑ رہے ہیں پینٹ بہت یہ جی بہت ہی آسان طریقہ ہے پینٹ اتارنے کا اگر آپ گھر میں خود پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرانے پینٹ کو پہلے اتار لیں اور اس کے بعد جو نا نیا پینٹ کریں جتنا آپ اس کو گیلا کرتے جائیں گے اتنا آسانی سے یہاں سے بھی گیلا کرنے ہیں اس کو یہ یہ دیکھیں جناب یہ پینٹ آرام سے اتر رہا ہے یہ دیکھیں جناب یہ اب اوپر کی طرف تھوڑا سا خوشک کے اوپر رگڑی ہے گا یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں جناب یہ خوشک کے اوپر رگڑ رہے ہیں خوشک کے اوپر یہ پینٹ نہیں اتر رہا یہ گیلا کرنے سے بہت آسانی اتر رہا ہے یہ آج ہم نے ایک نئے سکل سیکھیا جناب فاہد بھائی سے تو یہ ماشاءاللہ کافی کاموں میں ماہر ہیں تو ہمیں اجازت دیجئے خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ